سلام علیکم ویلکم دو دی ایک سپی چینل ہاو ٹو ری سیٹ پاسفورڈ مشرق نیو پاسفورڈ ہاں وہ ہم نے ری سیٹ کرنا ہے اگر ہم بول گئے ہیں تو نیا پاسفورڈ کیسے ریکھ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہے تو ہم نے یہاں پہ نیچے لکھا رہا ہے فارگیٹ یوزر نیم اور پاسفورڈ ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو انٹرنیٹ بروزر پہ کھول لینا ہے جیسے ہم نے اس کو انٹرنیٹ بروزر پہ کھولا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی آئی ڈی اور پاسفورڈ نی لگانا ہے اس میں درمیان وارہ اوپر لاک بنا ہوا ہے اس میں آدمی کے شکل بنی ہوئے اور ساتھ سوالیہ نشان بنوئے تو کوئیسٹن مارک ہے تو ہم نے کوئیسٹن مارک پہ کلک کرنا ہے تو کوئیسٹن مارک پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے ون ٹائم کورڈ کوئیسٹن مارک پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد ہم نے ون ٹائم کورڈ پہ کلک کیا اور یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ کا اکاؤنڈ نمبر اور کارڈ نمبر اگر آپ کے بعد آپ کا اکاؤنڈ نمبر ہے تو آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اگر کارڈ نمبر ہے تو کارڈ نمبر ڈال کے نیچے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت ڈال لی ہے جو آپ نے اکاؤنڈ بناتے وقت کریٹ کی تھی نا جو ریجنل لیٹ آف برت ہے آئی ڈی پہ آپ کی وہ آپ نے یہاں پہ ڈال لی ہے اس کے بعد آپ نے جرنیٹ کر دینا ہے جیسے جرنیٹ کرو گے آگے آئے گا کہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں نیو پاسورڈ وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا نیو پاسورڈ لگا لینا ہے اور دوسرا حال اس کا ہم نے واپس جانا ہے واپس جانے کے بعد تی ای این پہ کلک کرنا ہے تی این پہ ہم نے کلک کیا یہاں پہ اپنے اپنا کارڈ نمبر ڈالنا ہے اگر آپ کو ڈیٹ آف برت نہیں یاد کہ آپ نے کیا لگائی تھی تو یہاں پہ اپنے اکاؤنڈ نمبر ڈالنا ہے اور کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب اکاؤنڈ کریٹ کیا تھا چار ڈیجٹ کا کوڈ رکھا جاتا ہے آپ کے اکاؤنڈ میں جب آپ ویسے بھی ہے اس کے کسٹمر کے پہ کال کرتے ہو کسٹمر سروس پہ تو وہاں پہ بھی آپ کو وہ چار ڈیجٹ کا کوڈ دیتے ہیں تب وہ آپ کو آپ کی اکاؤنڈ کی ڈیٹیل دیتے ہیں پھر وہ آپ کو نمائندے سے بات کرواتا ہے تو کریٹ کر سکتے ہیں آپ کال کر کے بھی وہ نمبر دوبارہ کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ نمبر آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ وہ چار ڈیجٹ کا نمبر ڈالوے گے اس کے بعد ہم سممٹ کریں گے تو آگے نیو پاسورڈ کا اپشن آجے گا آپ نیا پاسورڈ رکھ سکتے ہیں اس میں یہ تھا مشرق نیو کا کئی پاسورڈ کیسے ری سیٹ کرتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں اگر یوزر نیم آپ کے پاس نہیں ہے تو یوزر نیم پاسورڈ آپ کو یاد ہے اور یوزر نیم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو مشرق پینک کی جو ایٹی ایم ہے وہاں پہ جانا پڑے گا جہاں سے ہم ڈیپوزٹ کرتے ہیں اس ایٹی ایم میں جانا پڑے گا اس ایٹی ایم میں جا کے آپ اپنا کارڈ نمبر ڈالو گے تو وہاں پہ آپ کو یوزر نیم بتا دے گا اس میں یوزر نیم کا اپشن ہے فارگٹ یوزر نیم اگر آپ یوزر نیم بھول گئے ہیں تو وہاں سے جا کے آپ لے سکتے ہیں